تمام دوستوں کو اسلام علیکم تو بھی لاکھر انتظار ہو چکا ہے ختم 10500 روپے کی گرستہ آپ کو ملنے جا رہی ہے سموار سے کن کن اسلاح میں پیمٹ کا آغاز کیا چا رہا ہے اور حکومت کی جانب سے بین اسیر انکم سپورٹ برام کے کیمپس کی لسٹ بھی آ چکی ہے وہ لسٹ آپ کو بتائیں کہ اب تک کن کن اسلاح کی کیمپ لسٹیں جاری کرتی گئی ہیں آج کی فیڈیو میں چند اسلاح کی لسٹیں آپ کو بتائیں کہ جہاں پر کیمپس لگ چکے ہیں اور پیمٹ کا سسٹا وہاں پر شروع کیا جائے گا کیا اس دفعہ ایٹی ایم بحال ہوں گے پیمٹ ایٹی ایم سے مل جائے گی آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جانچ پرطال اور سروے والوں کے لیے بڑی خوشکبری اسی ویڈیو کا حصہ ہوگی اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر لیں جنڈا سریٹے ابھی تک چینل سکل سچ کو سبکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو ان سے گزارش کر رہی ہیں چینل کو سبکرائب کر لیجئے تک کہ پیسوں کے حوالے سے بینصیر انکم سپورٹ پرام یا باقی جتنے بھی نئے حکومتی پرام ہیں تو ان کے حوالے سے آنے والی تازہ درین اہم حلومات آپ کو اسی چینل پر ملتی رہیں اس وقت کی بریکنگ نیوز یہ ہے تو بھی لاخر سنوار سے دس دار پانچ سو روپے کی قسط ملنا شروع ہو جائے گی کافی ازلا بھی حکومت کی جانب سے اور بینصیر انکم سپورٹ پرام کے جانب سے مختلف کیمپس کی لسٹیں بھی جاری کرتی گئی ہیں ہمارے پاس جو لسٹیں آئی ہیں وہ چند ایک کیمپس ہیں جو کہ ہم آپ کو بتانے بھی جارہی ہیں لیکن آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کیا اس دفعہ پیمنٹ دس دار پانچ سو روپے کی ایٹی ایم سے ملے گی ایٹی ایم بحال کیے چاہیں گے کیونکہ اکثر لوگ جو تھے ایٹی ایم سے پیسے نکلواتے تھے تو ان کی پیکتوں کٹوتی بھی نہیں ہوا کرتی تھی اور دوسرے نمبر پر بہ آسانی وہ اپنے پیسے وصول کر لیتے تھے کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے تھے کہ رات کو جاتے جب رش نہ ہوتا رات نو بجے یا آٹھ بجے کے ٹائم تو اس وقت پیسے نکلوالیا کرتے تھے اور کچھ لوگ صبح کے ٹائم تین بجے یا چار بجے بھی جاتے تھے اور اپنی پیمنٹ ان کو بہ آسانی مل جاتی تھی کیونکہ دن کو آپ کو پتہ ہی ہے رش بہت زیادہ ہوتا تھا تو اب حکومت کے جانب سے یہ فیصلہ کیا کیا ہے کیونکہ ایک تو بینک کی تعداد کافی بڑھا دی گئی ہے جہاں پر دو بینکیں کام کر رہی تھی بینک الفلا اور حبیب بینک لیمیٹڈ کام کر رہی تھی تو اب ان میں بینکوں کی تعداد کو بھی بڑھا دیے گیا ہے اس میں اضافہ کر دیے گیا ہے ٹوٹل چھے بینکوں کے تحت اب آپ کو پیسے ملیں گے اب کیونکہ بینکوں کی تعداد میں اضافہ کیا کیا ہے تو اسی وجہ سے ایٹی ایم نہ بحال کرنے کا بھی فیصلہ کیا کیا ہے اب اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف بینکیں جو ہیں جو بڑے سٹیز ہیں وہاں پر تو ایٹی ایم پہلے سے ہی موجود ہوتے ہیں جو چھوٹے طبقات والے سٹی ہیں جہاں پر دھیاتی ایریا ہے اور چھوٹے سٹی ہیں تو وہاں پر ایٹی ایم کی تعداد بھی بہت کم ہے اب کیونکہ چھے بینکیں ہیں اب تمام بینکیں اپنے اپنے ایٹی ایم تو چھوٹے شہروں میں نہیں رکھتی ہیں تو اسی وجہ سے بڑے شہروں والے تو پیسے نکلوا لیں گے لیکن چھوٹے جو شہر ہیں وہاں پر آپ کو پیمنٹ نہیں مل سکے گی اسی وجہ سے حکومت کی جانب سے اور بینوں سے انکم سپورٹ پرام کی جانب سے فیصلہ کیا کیا ہے کہ جو بھی پیمنٹ چلائے جائے گی وہ ان چھے بینکوں کے تحت چلائے جائے گی اب حکومت کے جانب سے کیمپ لسٹیں بھی جاری کر دی گئی ہیں جو ہمارے پاس چاند ایک لسٹیں آئی ہیں ان میں سب سے پہلے ملتان شہر ہے جس کی لسٹ ہمارے پاس آ چکی ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہی ہیں اس میں پہلے نمبر پر جو کیمپ بنایا گیا ہے دسٹرک سپورٹس گراؤنڈ کلمہ چوک ملتان میں اور یہ ایڈرس ہے اس کا نیر سٹیٹ بنگ کلمہ چوک ملتان میں اس کا جو ہے وہ سینٹر بنایا گیا ہے اور دوسرا سینٹر جو ہے جوسرا جو کیمپ لگایا گیا ہے اولڈ کھرکٹ سٹیڈیم کلہ کھونا کاسم باگ ملتان یہاں پر بنایا گیا ہے آر ایچ سی مردان پور میں بھی بنایا گیا ہے مردان پور تحصیل صدر ملتان میں بی ایچ یو شیر شاہ شیر شاہ تحصیل صدر ملتان میں بنایا گیا ہے یو سی آفسس لطف آباد لطف آباد تحصیل صدر ملتان میں بھی ایک بنایا گیا ہے یو سی آفسس کسبہ مارال یہ مارال کا ایک کسبہ ہے وہاں پر بھی بنایا گیا ہے بیسک ہیلتھ یونٹ راجہ رام شجابات شجابات میں ایک کیمپ کیا گیا ہے اس کے بعد یونین کانسل آفسس بستی مٹھو شجابات میں ایک کیمپ بنایا گیا ہے گورنمنٹ ویٹرنی ہسپیٹل سکندر آباد شجابات گورنمنٹ بوائز ڈگری کالیچ جلال پور پیر والا اس کے بعد یونین کانسل آفسس خان بلا جلال پور پیر والا میں بنایا گیا ہے اس کے بعد ویٹرنی ہسپیٹل علی پور ساداد جو آخری نمبر پر ہے وہ ہے سوشل ویل فیر آفسس خان بلا روڈ جلال پور پیر والا میں ایک سینٹر کیمپ کیا گیا ہے ایک کیمپ کیا گیا ہے تو یہاں پر بھی پیمٹ کی تقسیم کی جائے گی تو یہ تھے ملتان کے جتنے بھی کیمپ سائٹ ہیں وہاں پر پیمٹ چلائے جائے گی اسی طریقے سے باقی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کیمپ آپ کو بتایا جائیں جن جن اسلا جو باقی بچ رہے ہیں ان کی بھی لسٹیں ہم آپ کو اگلی ویڈیوز میں وقفے وقفے سے جاری کریں گے جانچ پرطال والے اور سرفے والے بھی تیار ہو جائیں ستمبر کے مہینے میں آپ کی پیمٹ بھی ریلیس کیے جائے گی اور آپ کو احل کیا جائے گا تو دسزار پانچ سرپے کی نئی کس سمبر سے ملنا شروع ہو رہی ہے پہلے کیونکہ ٹیسٹ رن تھا اور پہلے بھی پیمٹ چلائے کی تھی کافی بینکوں کی جانب سے لیکن اب پورے پاکستان میں پیمٹ چلانے کا سسرا شروع کیا جا رہا ہے سمبر سے کافی بڑی تعداد میں پیمٹیں سٹارٹ ہو جائیں گی جو اسلاح مزید بچ جائیں گے تو ان کو بھی پیمٹیں جمعہ سے ملنا شروع ہو جائیں گی ویڈیو کے آخر میں ویڈیو کو لائک کر لیں یوٹیوب چینل سکل سچ کو سبکرائب کر لیں ملتے ہیں ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ